بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن علامہ عالم فکری صفحہ نمبر ٹو ڈبل ون سورہ زخرف حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صورت زخرف پڑے گا وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی اے میرے بندوں تم پر آج نہ ڈر ہے نہ غم جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ بحوالہ تفسیر القشاف فضائل قرآن علامہ عالم فکری صفحہ نمبر ٹو فور تلاوت قرآن مکمل کرنے کی مدت قرآن پاک کو کم از کم تین دن میں پڑھا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعقید فرمائی ہے کہ اگر کوئی تین دن سے کم مدت میں قرآن پڑھے تو اسے صحیح طور پر قرآن سمجھ میں نہ آئے گا اس لئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنا چاہئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین دن سے کم مدت میں قرآن ختم کرنے والا قرآن کو نہیں سمجھتا بحوالہ ترمزی جل دوئیم ابو واپ کرات ایٹ فائیو نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سکس فور اِنَّا یقیناً اللہ ہوا اللہ ہی ربی میرا بھی رب ہے وربکم اور تمہارا بھی رب ہے فاعبدو ہوا سو اسی کی عبادت کرو حدا یہی ہے سراط مستقیم سیدھا رستا اِنَّا اللہ ہوا ربی وربکم فاعبدو ہوا لی صراط مستقیم یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سو اسی کی عبادت کرو یہی ہے سیدھا رستا آیت نمبر سکس فائیو فَقْفَنَفَلْ اَحْزَابُ مِن بَيْنِ اِمَّا اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے آپس میں اور گروہوں میں بٹ گئے فَغَيْلُنَّا پست تباہی ہے لِلَّذِينَا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ ایک دن ان پر دردناک عذاب آئے گا فَاخْطَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْ عَزَابِ يَوْمٍ اَلِيمٍ اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے آپس میں اور گروہوں میں بٹ گئے پست تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ ایک دن ان پر دردناک عذاب آئے گا استغفراللہ